اور اب آپ وہ ریپورٹ دیکھئے جو ای بی پی نیوز کے پاس ایکسلوزیو ہے جو ہم سب سے پہلے آپ کے لئے نکال کرنا ہے بلکل آثنٹک ریپورٹ کیونکہ اس ریپورٹ پر سنگنیچر بھی ہیں وشار پرطاب سنگھ کے وہ وشار پرطاب سنگھ جنہوں نے اس ریپورٹ کو فائنلی تیار کیا گیان و آپی مسجد کے اندر وجو کھانے کی سچائی کھلتی چلی جاتی ہے اس ریپورٹ میں اور یہ بھی پتا چلتا ہے کہ جہاں پر نمازی وجو کرتے تھے وہاں ملے شیولنگ نومہ چیز پر کیوں ہندو پکش اصلی شیولنگ ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے میرے سیوگی اندرجید رائے اور پنکر جھا کی یہ بہت ایکسکلوزیو ریپورٹ جس خوشی اور احلاد میں سومبار کو ہندو پکش کے لوگ جھوم رہے تھے اس خوشیوں کا دستاویز ابی پی نیوز کے ہاتھ لگ گیا ہے جیان و آپی کے وضوکنڈ میں پتھر کی جو آکرتی ملی جس کے بابا وشونات کا سویم بھو شیولنگ ہونے کا دعویٰ کیا جا رہا تھا اس کی سروے ریپورٹ ابی پی نیوز کے پاس آ چکی ہے تو آپ کو دکھاتے ہیں کہ کیسے ہر ہر مہادیو کی منتروں چار سے جس شیولنگ کے کبھی گونجنے کا دعویٰ کیا جا رہا تھا اس پر سروے کی اپنی ریپورٹ میں ایڈوکیٹ کمیشنر وشال سنگھ نے کیا کہا ہے ایڈوکیٹ کمیشنر وشال سنگھ نے جو ریپورٹ دی ہے اس کے ساتھوے پننے کے پہلے پیرا گراف میں ساف ساف لکھا ہے وادیگن کے ادھوکتہ دوارہ کمیشن کی کاروائی کے دوران کوٹ کمیشنر کا دھیان آکرشت کرائے گیا کہ اس کنڈ کے بیچوں بیچ بھگوان شیو کا شیولنگ ہے لگ بگ 8 بچ کا 40 منٹ پر کشل ڈرافٹ مین بیڈیے دوارہ نندی سے کنڈ تک ناب کی گئی جس کی دوری 83 فیٹ 3 انچ پائی گئی تب وادی کے ادھوکتہ دوارہ بتایا گیا کہ پانی کے کنڈ کے بیچوں بیچ میں گولاکار کوئے کی جگت جیسی جگہ کے بیچ میں پتھر قائم ہے اور ان کے دوارہ کمیشن کاروائی ہے تو دھیان آکرشت کرائے گیا اور اس کے بیچوں بیچ بھگوان شیو کا شیولنگ ہے آپ کو یاد ہوگا کہ وادی پکش کے سوہنلال آرے سومبار کو جب سربے ٹیم کے ساتھ باہر نکلے تھے تو کیسے خوشیاں ان کے چہرے پر چمک رہی تھی اب سربے ریپورٹ کے اسی پیج نمبر ساتھ کے دوسرے پیراگراف کی طرف بڑھئے برہرسی کورٹ میں اپنی ریپورٹ پیش کرنے والی سربے ٹیم نے دوسرے پیرا میں لکھا ہے کہ کیسے مچلی پالان ادھکاری کی سلا پر پانی کو دو فیٹ نیچے تک کم کیا گیا تاکہ تالاپ کی مچلیاں زندہ رہیں ریپورٹ میں لکھا ہے اس سلا کے انسار پانی کم کیا گیا تو کالی گولاکار پتھر نمہ آکرتی جس کی اوچائی لگ بھگ دھائی فیٹ رہی ہوگی دکھائی پڑی اس کے ٹاپ پر کٹا ہوا گولاکار ڈیزائن کا الگ سفید پتھر دکھائی پڑا جس کے بیچوں بیچ آدھی انچ سے تھوڑا کم گول چھت تھا جس میں سیکھ ڈالنے پر 63 سنٹی میٹر گہرا پایا گیا اس کی گولاکار آکرتی کی ناپی کی گئی تو بیس کا ویاس لگ بھگ چار فٹ پایا گیا اس دوران کمیشن کارواہی وادی پکش کی ادیوقتہ گان اس گولاکار کالے پتھر کو شیف جی کا شیولنگ کہنے لگے تب پرتیوادی سنکھے چار کی ادیوقتہ دورہ کہا گیا کہ یہ فوارہ ہے یعنی اس سروے ٹیم کی جانچ فوٹوگرافی اور ویڈیو گرافی کے بیچ اب یہ سوال اٹھنے لگا کہ یہ شیولنگ ہے جیسا ہندو پکش دعویٰ کر رہا تھا یا پھر فوارہ ہے جیسا مسلم پکش کی دعائی تھی ایوی بی نیوز نے جب سروے کی ریپورٹ کا باریکی سے ادھن کیا تو مندر بنام مسجد اور شیولنگ بنام فوارے کی کہانی کھلتی چلی گئی آپ دیکھئے کہ اپنی ریپورٹ میں سروے ٹیم نے کہا کیا ہے اس دوران کورٹ کمیشن کارواہی وکیل کمیشنر نے پرتیوادی سنکھے چار انجومن انتظامیاں کے منشی شریع اجاز محمد سے پوچھا کہ یہ فوارہ کب سے بند ہے تو بولے کافی سمیں سے بند ہے اور پھر کہے کہ بیس ورش سے بند ہے پھر بعد میں کہا کہ بارہ سال سے بند ہے وادی گیا دیوقتہ دورہ کہا گیا کہ دوران کمیشن فوارہ منشی جی چالو کر کے دکھائیں تب منشی شریع اجاز احمد نے اسمرتتہ ظاہر کی اس آکرتی کی گہرائی میں بیچوں بیچ صرف آدھے ان سے کم کا ایک ہی چھید ملا جو تیرے سٹھ سٹی میٹر گہرا تھا اور اس کے علاوہ کوئی چھید کسی بھی سائیڈ میں یا کسی بھی آنستان پر باوجود کھوجنے پر نہیں ملا اور فوارہ ہے تو کوئی بائی بھوسانے کا اسطحان نہیں ملا جس کی فوٹوگرافی اور ویڈیو گرافی کی گئی تو سوال ہے کہ جسے فوارہ بتا کر مسلم پکش سپریم کورٹ تک اپنی گوہار لے گیا اس کی سچائی وہ سروے ریپورٹ میں دکھا نہیں پایا جیسے جیسے ریپورٹ کی پرتیں کھلتی چلی جائیں گی آپ کے سامنے 353 سال پرانے کڑوے اتحاس کی کئی سچائی پیاس کے چھلکوں کی طرح کھلتی چلی جائیں گی ورنسی سے رنویر اجے دوبے گیانین تیواری کے ساتھ پنکجھا کی ریپورٹ ای بی پی نیوز آپ کو رکھے آگے تیواری کے ساتھ پھرانے کھلتی چلی جائیں گی بی پیاس کھلتی چلی جائیں گی